پہلی بار تلویف پر بلسٹک مسائل سے حملے کی کوشش ہوئی ہے حزباللہ کا نشانہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد تھی لیکن اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے بلسٹک مسائل کو ہوا میں ہی دھیر کر دیا اس اٹیک کے بعد نیتن یاہو کے پرچند کرود کی جوالہ میں آدھا حزباللہ صاف ہو چکا ہے لگاتار لبران میں بھیشن بمباری ہو رہی ہے حزباللہ نے ایران سے اسرائیل پر حملہ کرنے کو کہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایران میں جنگ میں سامنے آئے گا ایران کیا جنگ میں سامنے آنے والا ہے اور اسی سے جوڑی بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ حزباللہ کے نشانے پر موساد کا ہیڈکورٹر ہے تلویف میں قادر ون مسائل سے اٹیک کیا گیا ہے موساد ہیڈکورٹر کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا ہے ڈیوائس اٹیک کا بدلہ لینے کی کوشش ہے یہ تو نسراللہ کی قادر مسائل اور ٹارگٹ پر موساد حزباللہ نے کیا دعویٰ کیا آیا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ٹارگٹ ہے وہ موساد ہے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ موساد ہیڈکورٹر پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے دراصل کوشش یہ ہے کہ جو ہیڈکورٹر نے اسے تباہ کیا جائے بلیسٹک مسائل قادر ون سے حملہ کیا گیا ہے حزباللہ دوارا تلویو میں حرجلیہ کے پاس یہ اٹیک کیا گیا ہے حرجلیہ کے پاس اٹیک ہیڈکورٹر پر ہوا حزباللہ کا مسائل حملہ حالانکہ ناکام رہا ہے لیکن کوشش یہی تھی کہ ہیڈکورٹر کو نشانہ بنایا جائے اسرائیل کیا اس میں دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جان لیجئے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ دیفنس سسٹم نے قادر ون کو مار گرایا ہے یعنی حملہ ناکام رہا ہے دکشنی لبنان کے نفاقیہ میں ہوا تھا حملہ یعنی حملہ جہاں ہوا اس سے کافی دور اسے ناکام کر دیا گیا ڈیوائیس اٹیک کا بدلہ لینا چاہتا تھا حزباللہ لیکن اس کے اس حملے کو ناکام کر دیا ہے یہ دعویٰ اسرائیل دوارہ کیا جا رہا ہے تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ مساد پر لبنان میں ڈیوائیس اٹیک کا آروپ ہے کیونکہ دراصل یہ جو آروپ ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ آروپ ہے کہ ڈیوائیس اٹیک مساد نے کیا ہے جو لبنان میں ہوا تھا اور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے کہنا یہ ہے اسرائیل کا کہ یہ حملہ ضرور کیا گیا لیکن یہ حملہ ہم نے ناکام کر دیا حزباللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا کیونکہ وہ مساد کے ہکوٹر کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں حزباللہ کے مسائل اٹیک پر اسرائیل نے بڑا دعویٰ کیا ہے جاری ہیں دیکھیں یہ تصویریں سامنے آئیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے بتایا کہ کیسے جو مسائل تھی وہ کمورشل فلائٹ کے بہت پاس تھی ایک اور بڑی جانکاری ہے کہ تیلویو میں حملے پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر ایکسکلوزف خبر آپ کو بتا دیں آئی ڈی ایف پروکتہ ایل ٹی سی نداب نے ٹی وی نائن پر خاص جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ تیلویو میں لاکھوں لوگوں نے بنکر میں شرن لی ہے حزباللہ نے سیویلین علاقے میں کیونکہ حملہ کیا ہے حزباللہ کے مساد ہیڈکوٹر کو نشانہ بنانے کے دعوے کو انہوں نے حالا کی خارج کر دیا لیکن بتایا کہ ہزاروں لوگ بنکر میں شرن لے رہے ہیں اس وقت حزباللہ کے خلاف اسرائیل کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے ایسے میں ایرانی پروکسی اب ایک چٹ ہو چکے ہیں انہوں نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر مسلم دیش بھی ایران کے ساتھ اکھٹا ہو رہے ہیں اسرائیل کے آپریشن فوکس کے ستاون سال بعد ایسا پہلی بار ہے جب عرب میں اس کے خلاف اتنی بڑی گھیرہ بندی ہو رہی ہے تاریخ 5 جون 1967 جگہ میڈلیست کا بھومدی ساگر سے 60 علاقہ اسرائیل کے قریب 200 فائٹ جیٹ اڑان بھڑتے ہیں اور بھومدی ساگر سے ہوتے ہوئے مسر میں گھس کر اس کی سینہ میں تباہی مچا دیتے ہیں اس کے بعد آئیڈی ایف جارڈن سیریا اور ایراک کی اے فورس پر بھی اے اٹیک کر دیتی ہیں ساتھی اسرائیلی گراؤن فورس مسروں اور ان چاروں دیشوں میں گھس جاتی ہیں محض 6 دنوں میں اسرائیل عرب کی سوپر پاورز کو گھوٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے اس جنگ کے بعد اسرائیل عرب کی سب سے بڑی پاور بن کر اوپرا لیکن آج 57 سال بعد پھر ویسے ہی حالات ہیں عرب میں پھر مہا سنگرام کی شروعات ہو چکی ہیں اسرائیل کو بھروسہ ہے کہ 57 سال بعد وہ پھر ایک بار ہر اس مسلم دیش کو دباہ کر دے گا جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں جس کی وجہ ہے عرب میں سکریئے ایرانی پروگزی سنگٹ ہے جو اب اسرائیل کے خلاف ایک جوٹ ہو چکے ہیں اور اس کی گواہی میڈل ایسٹ سے آئی یہ پہلی تصویر ہے ایراک میں موجود ایرانی پروگزی ارسائیب اہل الحق نے پہلی بار سیریا پر سیدھا حبلہ کیا ایرانی پروگزی نے عرفات ڈرونز سے گولان ہائٹس پر حملے کی لیکن یہ محض شروعات ہے الاربی الجدید اخبار کی خبر کے مطابق لیبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی پروگزی کی بیٹھک ہوئی ہے ایرانی پروگزی کی بیٹھک ایراک میں ہونے کا دعویٰ ہے اس میٹنگ میں کئی بڑے فیصلے کیے گئے نمبر ایک ہزبولہ کو حملے کے لیے ضروری ہتھیار دیے جائیں گے نمبر دو جنگ لڑنے کے لیے سیریا اور ایراک کے لڑاکے بھیجیں گے نمبر تین اسرائیل پر حملے الگ الگ مورچوں سے کیے جائیں گے نمبر چار اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز سے حملے کیے جائیں گے نمبر پانچ زمینی جنگ چھڑی تو ید میں سبھی پروگزی کے لڑاکے سیدھے اتر جائیں گے ساف ہے ایرانی پروگزی ساتھ ہے اور کسی بھی وقت اسرائیل پر نون سٹاپ حملوں کی شروعات ہو سکتی ہے ایرانی پروگزی کے ساتھ آنے سے اسرائیل کی ٹینشن بل گئی ہے اور وہ ایک بارودی چکر ویو میں گھر گیا ہے کیسے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں